آج سلام علیکم جی پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے آپ امیدہ آپ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جو سلسلہ شروع کیا ہے question answer کا اس سلسلے میں آج ہم جو لوگوں کو فی ای آر درج کروانے کے حوالے سے جو مسائل پیش آتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا ہم بات کریں گے تفصیل سے تو مجھے جو پہلا سوال ہے ایک دوست نے لکھا کہ میں نے ایک ادار درخواست تھانے میں دی تھی اور جس میں میری درخواست میں میں نے چوری کے بارے میں ذکر کرنا تھا اور میں نے گلتی سے درخواست کے اوپر لکھ دیا کہ میرا موبائل جو ہے گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میری درخواست چوری کی دائر نہیں ہو سکی اور گم ہونے کی درخواست میں نے وہاں پہ دے دی تو گم ہونے کی تو رپٹ وہ درج کرتے ہیں صرف رپٹ درج کی اور لکھ لیا لیکن آپ نے ایف ای ایر کروانی ہے تو آپ درخواست جو ہوتی ہے اس سے آگے پرچا ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی درخواست اگر آپ خود اس میں نہیں لکھ سکتے تو آپ کسی اپنے لائر سے پاس جائیں اور ان سے درخواست لکھائیں کیونکہ اس میں درخواست ایک جو آپ خود لکھتے ہیں اور ایک جو آپ اپنے لائر سے لکھواتے ہیں اس سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے وجہ جی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی درہاست میں آپ نے پروپر طریقے سے گواب بیچ میں نہ ڈالے اور پروپر طریقے سے اس کو اپنی موقف کو سامنے نہ لے کے آئے تو وہی درہاست آپ کو فائدہ نہیں دے گی ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ کو اس میں پرچہ کروانے میں اور پرچے کے بعد بھی اس کی بیل مجتمع کی آرام سے ہو جائے گی تو اس کو سچی سٹوری بتانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا اس میں ضرورت ہوگی کہ آپ پہلے سے درہاست جو ہے پورے طریقے سے بنا کر تو دیں اس میں ایک اور چیز بھی بتانی تھی کہ اگر آپ اس میں اننون بندوں کے خلاف پر اپلیکیشن دیتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ اننون بندوں کے خلاف پرچہ فوری ہو جائے گا یہ ایک بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ بجائے کہ کسی کا نامزد کریں آپ اننون کے خلاف دیں کیونکہ اس میں پرچہ ہو جائے گا اور پرچہ ہونے کے بعد آپ اپنے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں تطیمہ بیان میں کسی بھی بندے کو جس کا چھبا ہو آپ کو اس کو خلاف آپ اس کو نامزد کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جو ہوگی نامزد اپلیکیشن اس میں آپ کو پرچہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایس پی سے جازت لینی پڑے گی آپ کو بائی سے بھی لگوانی پڑے گی اور وہ اس میں آپ کا کافی سارا ٹائم ویسٹ ہوگا تو اس لیے اپلیکیشن کے حوالے سے میری آپ لوگوں کو یہی ریکمنٹیشن ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کیونکہ یہی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس کو آپ خود سے نہ لکھا کریں اپنے لوئر سے لکھوائیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن کل کو آپ کے کیس میں پوری طریقے سے آپ کو انصاف مل سکے اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف جی اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف جس میں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کسی بندے کو پچاسی ہزار پی دیا ویزا لگوانے کے لیے بیرون ملک کا دبائی کا ویزا لگوانے کے لیے پیسے دیئے اور اس کے بعد بندہ ان کو دبائی لے گیا وہاں پہ ان سے دو ماہ تین ماہ کام کیا کروانے کے بعد ان کو پی بھی نہیں کرتا رہا جب انہوں نے اپنی پیمٹ مانگی دو سے تین ماہ کے بعد تو ان کے ساتھ انہوں نے برا بھلا کیا اور زیاد مارا پیٹا یا ان کو مثلا طلق کلامی ہوئی جس کی وجہ سے پھر وہ اس نے اپنی جگہ چھوڑی پھر پولیس کے پاس گیا پولیس نے اس سے پاسپورٹ وغیرہ لے کے اس کی ٹکٹ کروا کے اس کو ڈیپورٹ کیا کیکہ نہ وہ پھر پاکستان آگیا اب وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اب ان کے خلاف کیسے کاروائی کروں تو سوال تو کافی لمبا سا لکھا ہوا لیکن ہم نے میں نے آپ کو شورٹ سا اس کا جو ہے بتا دیا خلاص سا اس میں یہ ہے کہ اب آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس موجود ہیں آپ جس ایجنٹ کے تھرو گئے ہیں ان کے خلاف آپ ایف آئی اے میں اپلیکیشن دیں گے ٹھیک ہے یہ تھانے کا معاملہ نہیں بنتا بینوں ملوک کے نام پر جو بھی لوگ پیسے بٹھوڑتے ہیں ان کے خلاف ہم اپنیکیشن ایف آئی اے میں دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایف آئی اے میں آپ اپلیکیشن دیں گے جس میں آپ اپنا سارا موقف جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جس طریقے سے اس نے آپ کو بھلایا پسلایا اور اس کے بعد آپ کے پاس جب آپ نے پاسورٹ دیا یہ ویزا لگایا ہے ہمارے پاس اور اس دن سے لے کے اس دن تک میں وہاں پہ کام کرتا رہا اتنی میری پیمنٹ بنی اور اس میں آپ کے وہ والے پیسے بھی شامل ہوں گے جس جو پیسے آپ لگا کے وہاں پہ گئے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ایف آئی اے میں اپلیکیشن دیں گے اور اپلیکیشن کے اوپر اگر کاروائی نہیں ہوتی تو آپ اس کے خلاف سیشن کوٹ میں بائیس اے بھی لگوا کے پرچہ کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اپلیکیشن جو ایف آئی اے میں دیتے ہیں وہ ڈریکٹر ایف آئی اے کے نام لکھی جاتی ہے اور اس میں بھی اگر آپ اپلیکیشن اپنے لوئیڈ سے لکھوائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لئے تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے کاروائی کی جا سکے کاروائی بہیں واقعا ہای پہنے بیدی ڈویڈ پننننننننckt کاروائیگر لگیشن موسیقی